خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتحاق احمد ہم جو سیریز کر رہے ہیں اپنا انڈین فریڈم سٹرگل پہ اس میں ہم مسلم مجورٹی علاقوں میں جو پلٹیکل موبمنٹس پلٹیکل پارٹیز تھیں ان کا ریویو بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ابھی تک ہم نے پنجاب یوننسٹ پارٹی پنجاب کانگرس پارٹی اس کا حملے وہ کیا ہے اپنا ریویو آج میں پنجاب مسلم لیگ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں آجی دیکھیں پنجاب مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی یعنی کانگرس پارٹی جو ہے وہ مہاتمہ گاندی کے آنے کے بعد ایک میس پارٹی بن گئی اور اس کے اندر ایک سینٹرل لیڈرشپ بھی بہت کمپیٹن لوگوں کی آگے بڑھی جس میں آپ جانتے ہیں مہاتمہ گاندی کے علاوہ کئی اور بہت بہت بڑے نام ہیں جوالنا نہرو is there مولانا ابو کلام ازاد is there سردار پٹیل is there ڈاکٹر ریجندر پرشاد is there کرپلانی جی is there and even for a while سباس چندر بوس until he left for you know ریشیا جرمنی and then japan ہاں جی تو اس قسم کے لوگ تھے لیکن مسلم لیگ کی اس قسم کی سینٹرل لیڈرشپ جو have وہ کبھی قائم نہیں ہو سکی until the 1930s یہ سمجھنے والی بات ہے محمد علی جنا جو بعد میں سپریم لیڈر مسلم لیگ کے بنے انہیں کانگرس جب انہوں نے 1920 میں چھوڑی تو 1920 سے لے کے 1937 تک 17 years he was actually competing with many other leaders in the مسلم لیگ مسلم لیگ کی کوئی سینٹرل لیڈرشپ تھی نہیں ان کا کوئی سینٹرل آفیس بھی نہیں تھا اور تو اور ان کے پندرہ سو میمبر تھے یہ ایک elite پارٹی تھی property classes کی اور professionals کی جس کو پارٹی اگر اسے پارٹی مان لیں آپ لیکن actually it was a network جو ملتا تھا you know once in a while اور اپنے مسلمانوں کی demands کے لیے جیسے میں نے بتایا 1909 کے بعد مسلمانوں کو اندوستان میں separate electrodes اور weightage بھی دے دیے گئے weightage کا مطلب ہے over representation more representation than their numbers in the Indian population مسلمانوں کی 1947 تک صرف 25% population strength تھی overall India کے اندر لیکن ان کے پاس 30 29 30 33 تک representation تھی ہاں جی مختلف assemblyوں میں اور یہ اور وہ because the British had their own way of balancing communities central level پہ اور provincial level پہ کوئی ایک rule follow نہیں تھے کرتے وہ تو مسلم league کے founder members میں جو ہیں جو انیس سو چھے میں ڈاکہ میں ملے اس میں محمد علی جلاب was not there but میاں سر محمد شفی جو باگ بان پورا کے family ہے مشہور یہ arائی family ہے جس میں سے میاں افتخار الدین بھی ان کے cousin ہی ہے جو کانگرس میں گئے ہاں جی تو میاں سر محمد شفی جو ہے وہ شملہ ڈیپوٹیشن میں بھی تھے led by ڈاغہ خان اور in the founding of the مسلم league at ڈھاکہ as well لیکن 1938 تک پنجاب میں بھی مسلم league جو ہے اس کا کوئی office ہی نہیں تھا 1938 تک یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر ملتے تھے میاں شفی کہ یا شاید کبھی علامہ اقبال بھی ان کے ساتھ تھے مسلم league کے اندر اور بھی کچھ لوگ تھے but not anyone of great prominence except شفی and and اقبال ہاں جی کیونکہ یہاں پہ hold پنجاب کے اندر میں بار بار بتا رہا ہوں intercommunal یعنی ساری communities کو ساتھ لے کر چلنے والی party تھی 1923 میں پنجاب unionist party بنی اور 1937 کے election تک they were in total command of the Punjab with the popular support of hindus muslims and sikhs right to vote limited تھا لیکن جو بھی تھا ان کی مرضی یہی تھی کہ پنجاب unionist party should continue لیکن 1935 کے election کے بعد جب congress ministries آئیں تو جنہ صاحب نے پھر call دی کہ united india کے اندر مسلمان جو ہیں ان کا ستیاناس ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا اور یہ جو ذمہ داری ختم کر دیں گے یہ congress والے اور شاید یہاں پہ socialism بھی آ جائے اس قسم کے ناروں کی بنیاد پہ جنہ صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ پورا سیاست کا رخ جو ہے وہ بدلہ مسلم majority provinces میں یہ نارت ویس کے provinces میں تو پنجاب میں ہوا یہ تھا کہ نائنٹین تھرٹی سیون میں ایک پیکٹ ہوا تھا بٹوین سرز سکندر حیات جو میاں فضل حسین جو فاؤنڈر تھے پنجاب یونیس پارٹی کے ان کی ڈیتھ ہو گی تھی ہی بکیم کہا کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوں کہ یہ ہندو انڈیا ہے یہ مسلم انڈیا ہے تو اس کے میں بلکل خلاف ہوں سو بٹ جہاں پہ سر سکندر سے بہت بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی لیکن وجہ یہ تھی کہ کانگرس کا جو کال تھا نا ذمہ داری ختم کرنے کا اسے لینڈلورڈ کے اندر ایک بلکل خوف پیدا ہو گیا تھا تو جنہ صاحب نے سر سکندر حیات کو کہا کہ ہم ایک پیکٹ کرتے ہیں جس کے مطابق سارے جو پنجاب یونیس پارٹی کے مسلمان ہیں وہ مسلم لیگ کے میمبر بن جائیں لیکن پنجاب میں مسلم لیگ اپنا کام نہیں کرے گی آپ چلاتے جائیں نیشنل نیول پہ کانگرس کو کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں یہاں سکندر آئی تھنگ گوڈ ٹرپ بائی جنا یہ جنا کی سیاست کا کمال ہے کیونکہ زمیداری کے خلاف بات ہوئی تھی تو اس لیے جنا کے پاس ایک آرگیومنٹ آگئی کہ آپ دیکھ لیں سوشلزم آرہا ہے تو یہ سارا تو ختم ہو جائے گا سو دین وات ہیپنز کہ سر سکندر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی ٹو میں اس کے بعد پنجاب یونیس سوارٹی کے اندر لیڈرشپ پرابلم جو ہوا تو کئی دھڑے جو ہیں فیکشنز آگے آئے جو کامیاب ہوا وہ سر خزر حیات خان ٹیوانا کے ساتھ گیا لیکن سر سکندر کے جو بیٹے تھے سردار شوکت حیات اور یہ نواب ممڈوٹ اور یہ لوگ وہ اس کے خلاف چلے گئے یہ لوگ پھر سارے مسلم لیگ کے اندر گئے نائنٹین فورٹی تھری سے ان لوگوں نے مسلم لیگ میں جانا شروع کر دیا تو پنجاب یونیس پارٹی کے جو ممبرز تھے نا الیکٹر ممبرز وہ بھی چھوڑ چھوڑ کے تو مسلم لیگ میں جا رہے تھے کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ انگریز جو ہیں وہ جنا صاحب کو اور مسلم لیگ کو تیار کر رہے ہیں کانگرس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کانگرس نے اس زمانے میں کوئٹ انڈیا مومنٹ بھی شروع کی تھی تو یہ ایک اور وجہ تھی کہ یہاں کے لینڈلورڈز جو انگریزوں کے خلاف نہیں تھے وہ پھر مسلم لیگ میں آگئے اور نائنٹین فورٹی تھری کے بعد فورٹی فورٹی فائف کے جب الیکشن ہوا تو پھر مسلم لیگ نے جو الیکشن کمپین کیا پنجاب کے اندر اس میں انہوں نے یہاں کے جو علماء ہیں دیکھیں بھی ہے مطلب مجلس احرار دیوبند اورینٹی ہے انٹی امپیر لیسٹ ریڈیکل پرو کانگرس لیکن یہ مائنر پارٹی تھے ان کے پاس ریسورس نہیں تھے لیکن پنجاب یونیس پارٹی کے جو لینڈلورڈ مسلم لیگ کے اندر آگئے ان کے پاس لوکل انفرنس بھی تھا وہ بڑے لینڈلورڈ تھے ان کے پاس دولت بھی تھی ان کے پاس بھی تھا اور ان کے پاس بریٹش بیکنگ بھی تھی تو مسلم لیگ نے پھر جو الیکشن کیمپین نائنٹین فورٹی فائیو کا کیا ہے اس میں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں دی پرومیس ہیون این ہر ہر چیز ہی پرومیس کر دی کہ سیون سینسری کی جو مدینہ رسول اللہ نے قائم کی تھی اس کے مطابق ہم ایک مثالی ریاست بنائیں گے جس میں ٹوٹل فیرنس ہوگی کوئی غریب نہیں رہے گا امیر جو ہوگا اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ اسلامی قانون سب کو جسٹ لی ٹریٹ کرے گا اور جو اس قسم کے ناروں نے ہندووں اور سکھوں کے دل میں خوف بھی پیدا کیا ان کو کہا گیا کہ شریعہ کے مطابق ہم آپ کو ٹریٹ کریں گے پنجاب پارٹیشن بک اور جنا صاحب کی کتاب جو ہے جنا سکس فیلیر میں نے وہ ساری کیمپین دے دی یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ مولوی جو ہیں یا جو علماء ہیں وہ مسلم لیگ کے پاکستان کے خلاف تھے جو علماء پاکستان کے خلاف تھے وہ اردو سپیکنگ بیل تھی دیوبند والی پنجاب کے اندر دیوبندیوں کا کوئی اتنا ہولڈ نہیں تھا ٹھیک ہے نورت فیس فرنٹیر میں تھا اور وہ تو خان عبدالغفار خان کے ساتھ تھے پنجاب کے اندر تو بریلویوں کو انہوں نے استعمال کیا اور بریلویوں کی دیوبندیوں سے لگتی تھی نہیں یہ دونوں سننی ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کی کئی پوزیشنز ہیں اور ڈاکٹرین اور ڈاگما اور پتہ نہیں کیا کیا اینی ہاؤ بریلوی علماء کی مدد سے اور لینڈلوڈز کی مدد سے پھر یہاں پہ جو کیمپین ہوا اس کا بعد الیکشن ریزلٹ کے اندر تو مسلم لیگ جس کو 37 میں صرف دو سیٹیں ملی تھی اس دفعہ وہ سویپ کر گئی آئی تنک آہ آئی تنک ایٹی فور سیٹس ریزرڈ فور مسلم جس میں یونیس پارٹی آلسو کنٹیسٹ دو نائنٹین فورٹی سکس فورٹی فورٹی سکس الیکشن اور لیکن وہ سارے لینڈلوڈ مسلم لیگ کے جو تھے پنجاب یونیس پارٹی کے وہ اب مسلم لیگ کے اندر آ چکے تھے سر شفی جنہوں جو فاؤنڈر تھے مسلم لیگ کے وہ ان کی اقبال ڈائیڈ in 1938 تو جنہ صاحب then فاؤنڈ it very easy to capture the leadership of the مسلم لیگ in پنجاب as well تو یہ بیکگراؤنڈ ہے کہ مسلم لیگ کی انٹری 37 کے بعد ہوئی اور سرسکندر کی ڈیتھ کے بعد جو پارٹی پنجاب یونیس پارٹی کے اندر جو جھگڑا شروع ہوا leadership کا اور جو انگریزوں نے پھر مسلم لیگ کو support کیا اور کانگریس کی call کہ ہم ذمہ داری ختم کر دیں گے اور socialism لائیں گے ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ جنہ صاحب نے پنجاب کے اندر break through کیا اور لینڈلورڈ اپنے ساتھ لے آئے تو سو مائی فرنڈز آئی تھوڑ آئی آئی سپیک آئی پنجاب مسلم لیگ یہ بھلا بھی ہم نے پورا complete کر لیا ہے کہ یہ 38 تک تو کوئی office ہی نہیں تھا 38 کے بعد پھر یہ break through ہوا اور جنہ صاحب captured the پنجاب by giving the call against you know ہندو راج کانگریس راج پنجاب مسلم لیگ کے بھی ہم نے آپ کو سٹوری بتا دی ہے